وہ مصر کا باسی تھا دہات میں رہنے والا ایک عام باشندہ آنکھوں میں آنسو کا سیلاب لیے فریاد لے کر خلیفہ کے پاس حاضر ہوا اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر داد رسی کے لیے کہنے لگا اے امیر المومنین مجھ پر ظلم ہوا میں اس سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ چاہتا ہوں امیر المومنین نے فرمایا تم اتمین ہو جا تجھے پناہ مل گئی تجھے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا وہ شخص رونے کے انداز میں گویا ہوا مصر کے حاکم کے بیٹے سے میرا دوڑ کا مقابلہ ہوا میں اس سے آگے نکل گیا اس پر وہ مجھے کوڑے مارنے لگا امیر المومنین نے اس حاکم کو بیٹے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا وہ حاضر ہو گئے تو اس مظلوم کو کوڑا دیا کہ اپنا بدلہ لے لو وہ مارتا رہا اور اپنا بدلہ لے لیا پھر امیر المومنین نے حاکم کو مخاطب کر کے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو سنہری حروف سے لکھنے قابل ہے آپ نے کب سے لوگوں کو غلام بنا کرکھا ہے ان کی ماں نے تو ان کو ازاد جنا تھا یہ امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا اہد خلافت عدل و انصاف کی لازوال داستان تھا آپ نے حکومت سے الگ مستقل طور پر عدلیہ کی شعبے کی بنیاد ڈالی مختلف شہروں میں عدالتیں قائم کر کے قاضی مقرر کیے عدلیہ کے اصول و قوانین مرتب کر کے عدالتوں کو ارسال کیے ایسے قاضی منتخب کیے جو قضا میں پورے عرب میں شہرت رکھتے تھے ان کی شہرت کے باوجود امتحان اور ذاتی تجربے کے بعد ان کا تقرر کرتے قاضی کی اتنی تنخواہ مقرر تھی جس سے اس کی ضروریات بہ آسانی پوری ہو سکتی تھی اس کے ساتھ یہ اصول تھا کہ ایسا قاضی مقرر کیا جائے جو غریب نہ ہو تاکہ رشوت کی طرف راغم نہ ہو اور معزز ہو کہ فیصلہ کرتے وقت اس پر کوئی روبو دب دبا نہ ڈال سکے آپ کی عدالتوں کی ایک بڑی خصوصیت عام ساوات کا لحاظ تھا شہر کا حاکم ہو یا خود خلیفہ وقت سب عدالت کے روبرو پیش ہونے کے پابند تھے غنی و فقیر، عربی و عزمی، قریش و حبشی، شاہ و گدا سب کو برابر کا مرتبہ دیا جاتا تھا اس کے امتحان کے لیے آپ خود متعدد دفع فریق مقدمہ بن کر عدالت گئے عدالت کے لیے الگ سے عمارت نہیں بنائی جاتی تھی بلکہ قاضی مسجد میں ہی بیٹھا کرتا تھا اس میں جہاں عدلیہ کے شعبے کی عظمت و اہمیت ظاہر ہوتی ہے وہیں اجازت عام کا پہلو بھی نمائی ہوتا ہے عدالت کے دروازے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی اس میں جہاں عدلیہ کے شعبے کی عظمت و اہمیت ظاہر ہوتی ہے وہیں اجازت عام کا پہلو بھی نمائی ہوتا ہے عدالت کے دروازے پر کوئی روک ٹوک نہ تھی انصاف اتنا ارزاں اور آسان تھا کہ کسی فقیر اور کمزور شخص کو بھی اس کے حصول میں کوئی دکت پیش نہ آتی تھی ہر شخص کو بہ آسانی انصاف میسر تھا سارے دس سال تک مسند خلافت پر جلوہ فروز رہے بائیس لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو وسط دی چھتیس سو علاقے فتا کیے کیسر و کسرہ کی دو بڑی سلطنتوں کا خاتمہ آپ ہی کے دور میں ہوا درکستان پر اسلامی پرچم لہر آیا آپ کا دور اسلامی تاریخ کا درخشہ اور بمثال دور ہے آپ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے کھولی کے چہریاں لگاتے عوام کے مسائل سنتے اور موقع پر احکامات جاری فرماتے حکمرانوں کے دروازے پر دربان مقرر کرنے پر پابندی لگائی ساری ساری رات بزاروں اور گلیوں کے پہرے دیتے بھوکوں پیاسوں اور ضرورت مندوں کے پاس خود چل کر جاتے ریایہ کے ہر طبقے کی ضروریات کی تقمیل کے لیے دن رات کا آرام چھوڑ رکھا تھا آپ فرماتے کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی پوچھ مجھ سے ہوگی بیت المقدس کا سفر کرتے وقت آپ کے ساتھ ایک گلام تھا ایک ہی سواری تھی آپ باری باری سوار ہوتے اور پیدل چلتے تھے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو گلام سواری پر سوار تھا اور آپ سوار کی لگام تھامے پیدل چل رہے تھے روح زمین پر ایسا منظر شاید ہی کبھی رونما ہوا ہو ایسے بمثال حکمران تاریخ نے کم ہی دیکھے ہوں گے یہ ریایہ پروری خدمت عدل و انصاف کمزوروں اور غریبوں کی امداد زمینوں کی دیکھ بال نساوات حقوق کی ادائیگی اور رفاہی کام خلاف راشدہ کا لازمی حصہ تھے انہی صفات اور خصوصیات کا نتیجہ تھا کہ دریا بھی ان کا حکم مان کر بہ پڑتے زمین بھی ان کی گرت سے تھم جاتی آگ بھی ان کے حکم سے بند ہو جاتی اور ہوائیں ان کا پیغام ہزاروں میل دور تک پہنچاتی تھیں ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا ریایہ نہایت خوش تھی اسلامی حکومت اور عدل و انصاف کا چرچہ پورے عالم میں پھیل رہا تھا دشمن بھی ان کے انصاف کی تعریف کرتے نظر آتے تھے آج جبکہ ہر طرف فساد کا دور دورہ ہے قتل و غارت گری خون ریزی اور خانہ جنگی عام ہے انصاف اور امن و سکون کا فقدان ہے ان حالات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز حکمرانی یقینا ہماری حکومت کے لیے بہترین نمونہ ہے ہمارے حکمران ملک کی تعمیر و ترقی فلاہ و بہبود امن و امان اور خوشحالی کے حصول کے لیے آپ کے طرز عمل کو مشل راہ بنائیں آپ کے جلائے ہوئے دیوں سے روشنی حاصل کریں اور امن انصاف اور خوشحالی قائم کر کے اسلامی نظام کا بول بالا کریں